اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں 39 نیوز نظر ڈالتے ہیں آج کی نیوز پر تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائنگ سے جی سویڈن کا شہر مالمو یورپ بھر میں سکافتی سرگرمیوں کے حوالے سے اپنی مثال آپ ہے مالمو شہر میں دنیا کی ایک سو اسی ممالک کے لوگ آباد ہیں اور لگ بگ ایک سو پچاس سے زائد زبانیں بھولی جاتی ہیں حکومت کے سکافتی امور کی صدد اور ڈپٹی میر امانی لوبانی اور پاکستان پروموشن نیٹورک یورپ کے وفد کی سندھی کلچرل ڈے کے موقع پر خصوصی ملاقات ہوئی ملاقات میں زبیر حسین نے میر کو سندھ کی سکافت کے حوالے سے معلومات بھی فراہم کی اس موقع پر امانی لوبانی نے دنیا بھر میں بسنے والی سندھی کمیونٹی کے لیے خصوصی پروگرام بھی ریکارڈ کروایا سویٹن کے مقامی آرٹسٹوں نے بھی سندھی کمیونٹی کے لیے انوکھی انداز میں مبارک بات کا پیغام دیا سندھی کمیونٹی کمیونٹی کے لیے خیلی کمیونٹی 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 کے لیے لایم کhis کا پیغام کرتا ہے میں ہی دنیا ب Laureen deh Mand on ڈ & ڈ & ڈ & ڈ & ڈ & ڈ & ڌذ انڈ کلٹر پارارہ دی کے خوبصورت رنگوں میں سے ایک رنگ ہے اور سندھ کی کلچر سندھ کا جو لباس یہ جو اجرک سندھی ٹوپی اور جو سندھی صوفیانہ میوزک اور سندھ کی جو صوفی شعراء کی کا کلام یہ سب ہمارے ہماری ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے جس پر ہمیں فخر ہے اور جو پاکستان کے خوبصورت رنگوں میں سے ایک رنگ ہے تو میں آپ سب کو اس دن پر مبارک بعد پیش کرتا ہوں اور ہم اس کو سندھی ثقافت کے دن کو آج آپ سب کے ساتھ مل کر سیلیبریٹ کر رہے ہیں دوسری جانب سویڈن میں تینات پاکستانی سفارت کا ڈاکٹر زہور احمد نے بھی سندھی کمیونٹی کے لیے خصوصی پیغام ریکارڈ کروایا جبکہ مالو انٹرنیشنل سکول میں بچوں کو سندھی ثقافت سے روشناس کروانے کے لیے خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا جہاں بچوں نے لوگ گیتوں پر رکس بھی کیا ہنان احمد ملک نمائندہ خصوصی 39 نیوز ایچ ڈی سویڈن اہم ایشوز ہو یا ملکی اور غیر ملکی شخصیات کی پریس کانفرنسز ہر لما باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں باوصوف ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تبصوں سے مستفید ہونے کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ کو بزیت کیجئے اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں فیس بوک پر لائک اور فالو بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہر ٹائم اوورسیز پاکستانیوں کے حالات اور مسائل کے حل کو جاننے کے لیے ہماری ایپ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں آپ کو ہر لمحہ باخبر کیونکہ ہے 39 نیوز پر آپ کا اعتبار